اور یہ درناک لمحے تھے حضورﷺ کے وسائل کے اللہ اکبر صحابہ کے کلیجے چل گئے حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لیراتے تھے تلوار اور کہتا تھے خبردار کسی نے کہا حضورﷺ کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا کوئی وسائل نہیں ہوا حضورﷺ کا حضورﷺ تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے یہ سکتے گی قیفیت ہے حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضورﷺ کا انتقال ہو گیا دونوں نے باگ میں پانی دی رہے تھے سب کام چھوڑ دیا ہاتھ اٹھائے اللہم ازہ بسری حتی لا عرابادہ حبیبی محمد آہدہ اے اللہ مجھے اندھا کر دے آنکھوں کے دیئے اس لیے روشن تھے کہ ترے محبوب کو دیکھوں جب حضورﷺ چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں بجھا دے ان چراغوں کو تو کیا قیفیت تھی حضرت فاطمہ بول رہی ہیں میرے اوپر وہ مسیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے تو تھوڑی خبر تھی حضورﷺ کا وصال اچھا جب یہ قیفیت تھی صحابہ کی اس نازق موقع پہ چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں تو منافقوں نے کھیل کھیلا وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضورﷺ کے دم سے رونکیں تھیں مسجدیں آباد تھیں سجدے تھے قرآن کی تلاوت تھی اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں اب کس نے روزہ رکھنا ہے اب کس نے زکاہ دینی ہے اب کس نے حج کرنا ہے ختم کہانی ختم کہانی یہ بات کرنی شروع کرتی اب یہ بڑی نازک صورتحان تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جال رہا تھا لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تو کہا کہ کیا حضور کے وسال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے کہا نہیں کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لئے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے لوگوں نے کہا نہیں تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم دام گا حضور کا وسال ہو گیا ہے اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندوں پہ وہ بوجھ لینا ہے تو کیا جس کے لئے حضور نے اپنی جان تک دے دی تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے صحابہ کے اندر حمد پیدا ہوئی کہا کیوں چھوڑیں گے ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبالہ حضرت ابو بکر نے منافق تو چال چل گئے تھے سے ابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ساری ذریعت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے مدھو ستائش کرتی رہے ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملے اس کا مطرم یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہوں تو پھر تو فرمایا میں نہیں ملوں گا ابو بکر تو ملے گا تو علمانے کا یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حضور پیار کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین دن ان کو مسلح پہ کھڑا کیا ایام مرض میں پھر سترہ نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی پھر حضور کا وصال ہو گیا حضور علیہ السلام نے اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوز کوسر میں بھی میرے ساتھی ہو اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرمایا سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسانات کی ہیں وہ ابو بکر ہے حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو اسلام کو میرے قاز کو نفع دیا ہے میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا اللہ اکبر فبقا ابو بکر تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے وقالا ما آنا بمالی اللہ اکبر